السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل علیہ نسامی ٹیوب پر ناظرین اکرام امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم چوبیس اور پچیس فروری کو بھارت کا دورہ کر رہے ہیں ان کے بھارت میں آنے سے پہلے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والی امریکہ کی ایک بڑی ایجنسی یو ایس سی آئی آر ایف کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق اس نے فیصلہ سنایا ہے کہ بھارت میں سی اے ین نارسی اور ین پی آر کو لے کر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان پر بی جے پی اور موڈی حکومت جو مظالم اڑھا رہی ہے اور جو ان پر ظلم کر رہی ہے اس کے پر سخت ایکشن لیا ہے جس کی خبر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کو بھی بھیجی جا چکی ہے جیہا ناظرین یو ایس سی آئی آر ایف کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں دوہزار اٹھارہ سے مذہبی حراسہ کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے یعنی مابلنچنگ کے واقعات مسلمانوں کو مذہب کے نام پر جس طرح بی جے پی آر ایس اس کی خکومت اور اسی طریقے سے فرقہ پر سناسر جس طرح مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں اس کی ریپورٹ بھی اس میں سنائی گئی ہے ریپورٹ میں ناظرین یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ریاستوں میں مذہبی آزادی کے ذریعے بگڑتے ہوئی حالات پر روشنی ڈالی گئی تھی لیکن ریاستوں کی حکومتیں ان کو روکنے کی کوششیں نہیں کر رہی ہیں ناظرین اکرام اس ایجنسی نے اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی یعنی بی جے پی پارٹی کے ممبران کا ہندو انتہا پسند یعنی آر ایس اس جیسی تنظیموں کے ساتھ بجرنگ دل جیسی تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں جو اشتعال انگیز زبان استعمال کرتے ہیں نیز وزیر آزم نرندر موڈی کے بارے میں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھارت کے وزیر آزم پرائم منشٹر نرندر موڈی بلکل خاموش ہیں اور ان کے لیے کوئی حرکت نہیں کرتے ان کی زبان بھی کچھ لر الفاظ نہیں کہتی جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سی اے کی منظوری کے فوراں بعد ہی بھارت بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے اور حکومت نے مظاہرین کے خلاف پور تشدد کریک ڈاؤن کیا ہے ناظرین اکرام اس ریپورٹ میں ان پی آر کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ ان پی آر کا جو قانون لائے جا رہا ہے اس میں جو سنسس کے مطابق جو ان پی آر کیا جانا چاہیے تھا اس کو تبدیل کیا گیا ہے ناظرین اکرام قابل غور بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونال ٹرم بھارت آ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے امریکی ایجنسی یو ایس سی آئی آر ایف نے اس طرح کی ریپورٹ بھارت کی موجودہ حکومت جو بی جے پی کی اور نرندر موڈی کی حکومت ہے اس کے خلاف یہ فیصلہ سنایا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونال ٹرم جن کو یہ ریپورٹ پہنچ چکی ہے وہ آنے کے بعد نرندر موڈی سے ملاقات کر کے سی اے یا نرسی اور ان پی آر پر وہ کیا ایکشن لیتے ہیں جیسے ہی ہمارے پاس اس کے خبر آئے گی آپ قدرات کی خدمت میں ہم پیش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں خوب شیئر کریں ہمارے چینل علیہن اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بلکہ ایک آن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر خبر آپ تک آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ